سمندری طوفان بپر جوائے کا کیٹی بندر سے فاصلہ کم ہونے لگا دو سو چالیس کلومیٹر دور رہ گیا دن گیارہ بجے ٹکرائے گا طوفان کے گرد ہوا کی دیر سو میل فی گھنٹہ رفتار ریکار لہریں تیس فٹ تک بلند کیٹی بندر کے گئی دیہات میں پانی داخل قریبی علاقوں کو طوفانی ہواں نے جکڑ لیا کراچی سے سمندری طوفان کا فاصلہ بڑھ گیا اثرات کے باعث شدید بارش ہونے کی پیش گوئی اربن فلٹنگ کے بھی خدشات تھٹا بدین سجاول سمیت سندھ کی ساہلی پٹی سے ساٹھ ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا پاک فوج رینجرز اور پولیس اہلکار شہریوں کی دن رات مدد میں مصروف پاک بہریوں کی کشتیوں کا سمندر میں کشت ساہلی بستیوں کو سمندری طوفان سے بچانے کے لیے تھٹا اور بدین میں سرکاری کیمپ کائن حکومت کی طرف سے کھانے پینے کی فراہمی گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کو سہولتوں کے فقدان اور مال مویشیوں کی فکر ستاہنے لگی کراچی کے ساحلی علاقے ہاگز بے پر لہریں بپھر گئیں ماری پور ہاگز بے سڑک ڈوب گئی کئی ریسٹرانٹس اور ہٹس میں بھی پانی داخل منوڑا جانے والا زمینی راستہ پانی اور ریت آ جانے کے باعث بند کلفٹن سی ویو جانے والی سڑکیں رکاوٹیں گھڑی کر کے بند کر دی گئیں ڈی ایچے میں انتظامیہ نے ساحل کے قریب گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی بڑی شاراہوں سے بل بورڈز اور اشتہاری بورڈز اتار دیئے کئی مقامات پر بل بورڈز اب بھی موجود برساتی نالوں کی صفائی بھی ادھوری کراچی کے زلہ جنوبی کی خطرناک قرار دی گئیں چھتے سے مارتے سیل دکانیں بھی خالی کرا لی گئیں ڈی ایچے فیس ایٹ میں ساحل پر تمام ریسٹرانٹس بند کروا دیے گئے آرام باغ، صدر، لیاری، گارڈن اور سیویل لائن سب دیویجن میں تین شیلٹر ہومز بھی کائیں وپر جوئی کی شدت کا اندازہ آج توفان کے کیٹی بندر سے ٹکرانے کے بعد ہوگا توفان کے باعث چھوٹے جہاز بند توفان قریب آتے ہی کمرشل فلائٹس کو بھی روک دیا جائے گا لوگ ساحلوں پر توفان دیکھنے اور ٹک ٹاک بنانے مت جائیں وزیر محلیات شہری رحمان کی اپیل وزیر عظم شہباز شریف نے متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کر دی وپر جوئی توفان بلوچستان کے ساحلوں سے بھی دور بڑے نقصانات کا خطرہ ٹلنے لگا گڑانی کے گوٹ ڈاگزائی اور اوڑ مارا کے ساحلی دیہات میں سمندری پانی کے ابھی دیرے ایمرجنسی کے باوجود گڑانی کے واحد اسپتال پر ٹالا کوئٹا خوزدار اور چمن سے کراچی جانے والی بسیں اور ویگنیں بند کر دی گئے سمندری توفان ٹکرانے سے پہلے گجرات کے ساحلوں پر شدید بارش ہیں ایک سو اکیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے بندرگاہ پر کاروباری سرگرمیاں موتل فضائی اور ریل سرویس بھی بند ممبئی کی مہرین ڈرائیف اور گیٹ وے آف انڈیا پر بلند سمندری لہروں سے خوف و حراس شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں چھتوں سے وزنی سامان ہٹا دیں فرسٹ ایڈ باکس ساتھ رکھیں گھروں میں موجود کھلا سامان سہن یا بالکنی میں رکھ دیا جائے مہرین کی طرف سے سمندری طوفان کے دوران تیز ہواوں اور بارشوں میں نقصانات سے بچنے کے مشورے میئر کراچی کون بنے گا فیصلہ آج ہوگا پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی کے حافظ نئیم الرحمان میں مقابلہ جیت کے لیے ایک سو چوراسی ووٹ درکار نو منتخب بلدیاتی چیئرمن آرٹس کانسل آڈیٹوریم میں ووٹ ڈالیں گے ٹریسرٹ نشستوں پر کامیاب پی ٹی آئی کے تیس ارگان کے انحراف کی باسکشت ممکنہ بارش کے پیش نظر میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کے لیے پولنگ آج آرٹس کانسل آڈیٹوریم میں ہوگی انتخاب شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگا ارکان نو بجے سے گیارہ بجے تک ہال میں داخل ہو سکیں گے گیارہ بجے کے بعد پہنچنے والوں اور شناختی کارٹ ہمرا نا لانے والوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا ہیدر آباد سکھر نواب شاہ اور نوشہر افروز میں جیالوں کا بلا مقابلہ راج ہیدر آباد میں کاشے فشورو بلا مقابلہ میئر اور سغیر قریشی ڈپٹی میئر بن گئے سکھر کا میدان ارسلان اسلام اور ڈاکٹر ارشد مغل کے نام نواب شاہ میں قاضی رشید بھٹی میئر اور چوہدری مبشر آرائیں ڈپٹی میئر منتخم نوشہر افروز میں زلہ کانسل کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے مقابلے میں بھی کوئی نہ آیا ایک شخص نے اقتدار چھنجانے پر ریاست کو یرخمال بنایا نو مائی کو چند ہزار افراد کے ساتھ ریاست کو چیلنج کیا گیا خاجہ آصف کے بار پی ٹی آئی دور حکومت میں مافیاز کو تحفظ دیے جانے کا الزام ایف پی آر کے ہزاروں عرب کے کیس عدالتوں میں ہیں فیصلے نہیں ہو رہے وزیر دفاع کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال پاکستانی ادارے کے خلاف نفرت پھیلانے کے الزام میں عادل راجہ سے لندن پولس کی پوچھ گچ کچھ دیر بعد جانے کی اجازت بھی مل گئی سابر شاکر مہد حسن پیرزادہ اور سید اکبر حسین کے خلاف بغاوت اور انتشار پھیلانے کے الزام میں اسلام آباد میں مقدمہ درج نیب نے الکادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی سمیت 29 افراد کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے سفارش کر دی سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان فراغوگی اور سابق وفاقی کابینہ کے بیس تاراکین کے نام بھی شامل پاکستان کو 6 اشاریہ 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج بحال کرانے میں مشکلات کا سامنا سر مبادلہ کے زخائر انتہائی کم رہ گئے جون کے آخر تک آئی ایم ایف کا پرگرام بحال نہ ہوا تو پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کے خدشات بڑھ جائیں گے امریکی جریتے بلومبرگ نے خبردار کر دیا بجٹ تجویز میں ٹیکس نیٹ کو وسیل کرنے کا موقع گھوا دیا گیا بی آئی ایس پی کے لیے وسائل کو کم کیا گیا آئی ایم ایف نے نئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کو کرز پروگرام کی شرائط کے منافی قرار دے دیا حکومت بنائی کے شعبے پر محلی دباؤ میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندہ ایسٹر پیریس کبیا امریکہ میں مارچ دو ہزار بائیس کے بعد پہلی بار شرائع سود برقرار رکھنے کا فیصلہ مارچ دو ہزار بائیس سے اب تک امریکہ میں شرائع سود مسلسل دس بار بڑھائی گئی تھی مرکزی بینک نے مستقبل میں شرائع سود کم سے کم دو بار بڑھنے کا اشارہ دے دیا لاہور میں خوف کی علامت قتل اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم ندیم عرف بھولا پولس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا چھاپے کے دوران ساتھیوں کی اندھا دھند فائرنگ سے ندیم عرف بھولا حلاق ہوا سری لنکن پریمیر لیگ کے لیے کئی پاکستانی کھلاڑیوں کے مہائدے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم میڈل آرڈر افتخار اور بولر وہاب ریاض کولمبو سٹرائکر کا حصہ بن گئے شانواز دہانی آصف علی حارس شویب ملک اور حسنین بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے فیرس سے شروع ہونے والی یوروشیا ریلی لاہور پہنچ گئی سیاہوں کو شاہی قلعے کی سہر کرائی گئی دیوان خاص شیش محل ہاتھی گیٹ اور حضور باغ کا بھی دورہ شرکہ نے کورا کرم پہاڑی سلسلے کوہ ہندو کش ہمالیا گلگت اور ہنزہ ویلی کو پسندیدہ مقام قرار دے دیا پشاور میں قربانی کے لیے سہرائی جہازوں کی منٹی سچ گئی بیوپاریوں نے اونٹ کی قیمت ایک لاکھ روپے تک بڑھا دی قیمت چار لاکھ روپے تک پہنچ گئی شہری دام سن کر دب پیر واقع سے جانے پر مجبور